دیکھو سلطان میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیا چلے ٹھیک آنٹی مان لی میں نے آپ کی بات آلیڈا میری دوست ہے میں اس سے ہوتیل میں ملاتا ہوں سو وٹ آنٹی میں ایک مرد ہوں ایک بہت بڑی فرم میں جوب کرتا ہوں ہزاروں لڑکیاں میری دوست ہیں مجھے لوگوں سے سوشلائز کرنا پڑتا ہے لیکن اسرا ایک ہاؤس وائٹ ہماری سوسائیٹی بہت ساری چیزوں میں مردوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتی ہے اور عورتوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے میرا نام اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ جڑے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے بیوی کا نام اگر کسی کے ساتھ جڑا وہ میں پرداشت نہیں کروں گا میں کس سے ملتا ہوں کس کے ساتھ سوشلائز کرتا ہوں میں کسی کو جواب دے نہیں نہ آپ کو اور نہ آپ کی بیٹی کو اسرا میرے نکاح میں اسے وہی کرنا پڑے گا جو میں اسے کھاؤ ہاں جس دن میں نے اسے بس سلطان بس جس نکاح کی وہ پابند ہے اسی نکاح نے تمہیں بھی پابند کیا ہے تم بھی جواب دے ہو میں نے اپنی بیچی تمہیں اس لیے دی تھی کہ میں اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں ہم نے آؤٹ آف دوے جا کر اس کی خواہش کو پورا کیا اسے تمہیں سوپا تم نے تو اسے لاواری سی سمجھ لیا کان کھول کر سن لو میں اس طرح کی دو کوڑی کی لڑکیوں اور اس جیسی اور لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانگ دیں ہوں اور میں بات بگڑنے دینا نہیں چاہتی اور اس کی واحد وجہ اسرا کی خوشی ہے کنجائش چھوڑ رہی ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ مرد کیسا ہی برا کیوں نہ ہو لوٹ کر بیوی ہی کے پاس آتا ہے میں یہ تو نہیں جانتی کہ اس کا انتظار کتنا لمبا ہے لیکن امید کرتی ہوں کہ تم جلد ہی سنبھل جاؤ گے رہا اس رات تو ہم خاندانی لوگ ہیں ہماری عزت اور ظرف یہ گوارہ نہیں کرتی کہ ہم کسی غیر لڑکے کو بلا کر اپنی بیٹی سے ملاقات کروائیں سو دماغ میں بٹھا لو کہ آج کے بعد اگر تم نے میری بیٹی پر اس کھر کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سلطان سمجھے تم موسیقی 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 وہ اکیرا اپنے پورے گھر کا پیان رکھتا ہے لیکن بعد جب میرا پیان رکھنے کی آتی ہے تم اس سے بول جاتا ہے اس سے میں نظری نہیں آتی میں یہ سب بھی بیداش کر لو لیکن میں یہ کیسے بیداش کرو کہ میرا شہر لائل بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں اس کی زندگی کے ہر قدم پر ایک نئی عورت کھڑی ہے فلرٹ ہے وہ فلرٹ ہے کیوں تم نے کیا دیکھ لیا ہمیں بھی بتاؤ امہ سر ٹھیک کیا رہی وہ ایسا ہی ہے موسیقی موسیقی